میں نے کہا کہ جنرلی میں باتشیت کرتا ہوں تو اسے ارجہ مانتا ہوں اور میرا یہ سوچ ہے کہ یہ چنتن عام لگوں تک پہنچے گا تو جیوگردیوکی جی کی جو بھوشوانیاں ہیں جو ان کے سنکلب ہیں انہیں جمین پہ اتارنے کی ارجہ کو ہم زیادہ بستارت کر پائیں گے زیادہ لوگوں تک پہنچا پائیں گے ہاں میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دوں آپ کو اصرک سرمہ جی نے کچھ بتایا تھا کیا میرے چرچہ کیا تھا آپ کا نام لیا تھا لیکن بہت زیادہ بیستاری چرچہ ہم نہیں کر پائے کچھ بیستیزہ تھی میری تم نے کہا تھے کہ کئی وقت ملے کا بات ہوگی تو بتا ہی آپ بتا ہی کوئی بات نہیں میرا نام میتھلی سرنگوپت ہے جو راشتہ کبھی جی کا نام ہے وہ بھائی وہی نام ہے ارے واہ واہ بدائی ہو اور میں یپی ایس آفیسر ہوں 84 ویچ کا مدھ پردیس کی ایڈر کا میں اتر پردیس جہاسی کا رہنے والا ہوں اور جو میتھلی سرنگوپت کا جو گرہ نگر چرگاؤں ہیں اس کا پاس کا رہنے والا ہوں اور گورنمنٹ اف انڈیا میں بھی آٹھ نو سال رہا ہوں اور مدھ پردیس میں تو رہا ہی ہوں اور سات سال تک میں ڈی جی پی کے پد پر رہا ہوں میں ڈی جی پی ریلوے ڈی جی پی ہوم گارڈ سیویل ڈی فینس اور ڈی جی پی پولوس ریفارم ان تین پدوں پر میں رہا ہوں بہت اچھا بہت اچھا علم اللہ کے سات سال تو میں نے جو ہے دو ہزار سترہ میں ایک اپراد مکت بھارت اس کا ایک ویجن کونسپ نوٹ بھارت سرکار کو دو ہزار سترہ میں بھیجا تھا اور اس پہ بیچارن کر کے دو ہزار انعیس میں اسے مانتہ پردان کرتے ہوئے نیشنل پولیس میسن کے تحت جو ہے مایکرو میسن جیرو سکس میں فیوچورسٹک چیلنجز میں کرائیم فری بھارت کو مانتہ پردان کی گئی اور وہ پروجیکٹ میرے دوارہ ہی ابھی ہیڈ کیا جا رہا ہے اور کہنا چاہیے دو ہزار انعیس سے میں اس کا ہیڈ ہوں اور دو ہزار بیس میں میں نے ایک ڈرافٹ کانون بنا کے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا تھا بی پی آر انڈی کے مادیہم سے جس نے ایک دشتل کترگفت کی بیوستہ کی گئی تھی اور آم آدمی کو رائٹ ٹو پرائیویسی دیا گیا تھا اور جیسے کی سبھی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ایپسولوٹ کوئی بھی رائٹ نہیں ہے تو یہ فنڈامنٹل رائٹ جیسا ہی ہے رائٹ ٹو پرائیویسی کہ آپ کی کوئی حد سے آپ کی پرائیویسی کا دھیان رکھا جائے گا لیکن اگر آپ اپراد کی لچمن ریکہ کو کریں گے تو وہی دیجٹل چترگفت آپ کی ایف آئی آر بھی درج کر دے گا پورے ایویڈینس بھی دے گا اور آپ کا جو ہے نا پروجیکوشن بھی سرشت کر دے گا تو اس طریقے سے اس میں پانچ سٹینٹیز ہیں اور میں نے دوہجار اکیس میں یہ محسوس کیا کہ جہاں راجنیتہ سوہم اپرادی ہوں انہیں اپراد مقت بھارت بلکل نہیں چاہیے ہوگا ہاں نہیں انہیں بلکل نہیں چاہیے ہوگا لہٰذا ہم نے اس کانسیپٹ کو بستارت کرتے ہوئے ایک انجیو کف وہ کیا جس کا میں نیشنل پریسیڈینٹ بھی ہوں اور اس میں جی گردیو جی کے جو جتنے بھی لکش ہیں وہ لکش جو ہے سمائت ہو رہے ہیں اپراد مقت بھارت بھی سن کے اکیس لکشوں میں اور یہ اتنا کرانتکاری جو ہے نا بیجن اور میسن ہے کہ جی گردیو جی کی جتنی بھی بھاوشوانیاں ہیں وہ سب چرطارت ہو جائیں گی اور یہ اس میں ٹیکنولوجی کا کانون کا اور اکسہ سکتی کا ایک انوٹھا سنگم پیدا کیا گیا ہے اور ایک ایسا بھارت ہوگا اچھے یہ بتائیے پانڈے جی آپ یہ بات محسوس کر پا رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ گلام ہیں بھارت کا ہر ناغرک آج بھی گلام ہے نہیں میں اس میں سے نہیں ہوں نہیں ہم اور آپ سب ہی ہیں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک منٹ میں سمجھاؤں گا اس کے بعد پر اپنا بیو آپ رکھیے میری بات پوری سن لیں گے تو سمجھا پائیں گے نا اچھا بتائیے دیکھئے میں گلام اس لیے نہیں ہوں کہ میں گلامی کی جنجیر سے باہر ہو گیا دیکھو ہم سنت مت کے آدمی ہیں اور سنت مت ہمارے گروہ جو ہمارا صحبہ کے تھا کہ بابا جیگو جو جیسا مہاپوروس ہمارا گروہ ہوا اور انہوں نے کھوچ کر کے مجھے راستہ دیا جو راستہ انہوں نے دیا اس راستے میں یہاں کی گلامی نہیں ہے کہ ہم آپ کو آپ کا ساتھ دیں گے آپ مکتہ اور ہم محسوس کر پا رہے ہیں اس چیزوں اس راستے پر چل کرے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو گلام نہیں مانتے ہیں ہم اپنے آپ کو آجاد مانتے ہیں نہیں اب دیکھئے 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 ہریک آجادی کی بات کر رہے ہیں دیس کی آجادی کی بات کر رہے ہیں کسی پرٹیکلر سنکٹ کی آجادی کی بات کر رہے ہیں کسی پرٹیکلر بات کی آجادی جاتے ہیں ہم بھی سمام سمام چیزوں سے سپنٹر ہو چکے ہیں دیکھئے جیہ گردیو جی نے جو آپ کو جمعواری لوگوں کو آجادی دینے کیلئے کی ہے اس کا مطلب ہے جیہ گردیو جی کی بھوشوانی اور جمعواری میں یہ بات نہیں تھی کہ آج ہمارے لوگ گلام اس لیے ہیں کیونکہ ان کے اوپر آنگریجوں نے جو بھارتی گلاموں کو اتپیڑت کرنے کے لیے پیڑت کرنے کے لیے سوست کرنے کے لیے اپمانت کرنے کے لیے اتکنٹت کرنے کے لیے جتنے بھی نیم قانون بنائے تھے وہ سب آج بھی ان دوست راجنیتاؤں نے ہمارے اوپر تھوپ کے رکھے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور اسی کو میں ابھی بستارت بھی کر رہا ہوں جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسی کو بستارت کر رہا ہوں ہمارے اس میں پلتو صاحب کو اجودیہ میں ان کی جھوپری کو گھیر کر کے چار سروں سے آج لگا دیا گیا تو وہ سریر میں سریر کے گلام ہو نہیں تھے سریر کے گلام ہوتے تو جل کے ختم ہو جاتے سریر کے گلام انہوں نے کہا کہ آپ سریر جلا دو گے میرا ایسے کوئی مطلب نہیں ہم سریر سے باہر ہیں ہماری آجادی جبھی سریر سے ہو چکی ہے یہ سنسار کی گلامی مجھے نہیں میں تو یہ مسیح کو سولی پہ چاہا گیا سم تربیج کی خال کھیج دی گئی تو اس سے ان کو کوئی گلامی نہیں ہو ان کو اس کا بات محسوس ہی نہیں ہوا گلام ہے سریر کو آپ کچھ بھی کریں تو یہ تمام چیزوں سے جب آپ آدھیات میں اتریں گے گفتہ جی تو آپ کو اپنے اندر جانے کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ ہم یہ ہی نہیں ہم کو کیسے کوئی گلام بنا سکتا ہے ہم آجاد ہیں آجاد رہے ہیں آجاد رہیں گے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آتما کسی کی گلام نہیں ہو سکتی ہے شریر گلام ہو سکتا ہے اور آتما تو جو ہے کسی سمجھ کے لیے سریر میں براجت ہے اور وہ سریر کو کبھی بھی تیار کر کے دوسرا سریر دھارن کر سکتی ہے یہی بات جو ہے لیکن عام وقتی جس جیون کو جی رہا ہے وہ آتما کے اس طر پر جی ہی نہیں پار رہا ہے جب ہمارا دیس گلام تھا جس کو گلام کی بات جو آپ کہ رہے ہیں جس کو انگریجیوں نے گلام کیا اور لوگوں نے گلام کیا تو اس گلام کی بات کو آجادی سمجھانے میں بھی سمجھ لگا اور جب لوگوں نے سمجھا دیا کہ آپ اس طرح سے گلام ہیں تو لوگ اس گلام سے آجاد ہونے کی کوشش کیے جتنا ہو پائے ہو پائے نہیں ہو پائے آگے کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھا رہے ہیں ہمارا سنت مت یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ اس شریر کے بھی گلام نہ رہیں اس شریر کی گلام سے بھی آپ آجاد ہو جائیں اگر نکل جائیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک سماج کرتا ہے تب سنت سماج کا جو ہے اس جمین پہ اوترط ہونے کا دہ پورا ہوتا ہے کوئی بھی سنت سماج اپنے لیے نہیں جیتا ہے سنت سماج کا جن کلیان کرنا ایک بڑا اہم حصہ ہے بھائی صاحب آپ سنت کس کو سمجھ ہم تو آپ کو ہی سنت ماند رہے کیونکہ آپ کے اندر جب اتنے پوزی سکار آتما سماج سوچ کا بیچار پیدا ہوا یہ سنت ہے سنت جو ہے پرہی 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 پیدا ہوتا ہے بلکل بلکل میں بھی بہی بات کہ رہا پرہی جس کے اندر آجا وہ سنت ہے آپ کے اندر چل رہے ہیں اس سے اپنے آپ مکت ہیں آپ اتنے بڑے پوشت پر رہ چکے ہیں اتنی آپ کی آپ کا ریپوٹیشن اور سمجھ جی ہر طریقے سے آپ کا ایک مریاد سممان سماج میں رہا جنگی آپ جی چکے ہیں تو آپ جو بھی کچھ کر رہے اپنے لئے بلکل ٹھیک آپ بلکل ٹھیک آہ بلکل ٹھیک آہ بلکل ٹھیک آہ بلکل ٹھیک آہ پیر جیسے پیر کو پتھر مال جاتا وہ پھل دیتا ہے لیکن پیر کو درد نہیں ہوتا لیکن پتھر اس لیے سا آتا کہ میرا پھل کو کھائے بلکل ٹھیک ہے بلکل وہ ہماری اپنے ہی دیشواسیوں پر گلاموں والے نیم کانون اور بیوستہ تھوپے ہوئے ہیں اور انگریجوں نے جو بھارتی گلاموں کو ریالی اتپیڑت کرنے کے لئے جو بیوستہ کی تھی اور کافی حد تک بھارتیوں کو ہی بھارتیوں کے خلاف یوز کیا تھا کیونکہ اوپر بیٹھے ہوئے چند انگریج ہی تھے ایک بڑی سنکھیا میں جو باقی لوگ تھے وہ تو بھارتی ہی تھے جلیہ والا کانون میں گولی چلانے والے بھی بھارتی ہی تھے بھائی صاحب آج بھی وہی ہے نا آج بھی آپ جو بھی آپ دیکھیں ایک برگ کے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ انگریج نے آپ کو کوئی آجادی نہیں دی کیول ستہ کا ہستان ترن ہوا اور جو انگریج نے گھرنیت قانون کرورتہ پوروک برورتہ پوروک بھارتی گلاموں پر ان کو اتپیڑت اپمانت کرتے ہوئے سوست کرتے ہوئے بھارت کو لوٹتے ہوئے انہیں درد بنا دے جو قانون بنائے گئے تھے ہمارے ان دوش راج نیتاؤں نے انہیں آج بھی اپنے دیس واسیوں پر تھوپ کے رکھا ہے نہیں لیکن یہ اپنی صوبدہ دیش ہیتھ ہونا چاہیے جب دیش کوئی سوچے گا تب تو دیش ہیتھ کی بات آئے گی جو ہے ایک نئے بھارت کو جمین پہ جہدی اتارا جا سکتا ہے جس میں بھارت جو ہے کر مکت بھی ہوگا بھے مکت بھی ہوگا نیروگی بھی ہوگا دیرگائیو بھی ہوگا اور بھشتا چار مکت بھی ہوگا اپراد مکت بھی ہوگا کسانوں کی آمدنی پانچ گنا ادھکان انپڑ گمار بھی ہیں اور سا چرط بھی نہیں ہیں اپرادی بھی بھا بھلی بھی ہیں ڈل وزلو بھی ہیں اور اپنے آکھاؤں کی کچھ چرط اولاد بھی ہیں دیکھیں صاحب ایسا ہے نا کہ آپ پڑھے لکھ آدمی ہیں ہم آپ سے نیبیدن کریں گے کہ کسی کو اپنے جوان سے خراب سب سمبود نہ کریں دیکھیں ایدی ہم یہ نہیں کہیں ایدی ہم نہیں یہ کہیں گے تو لوگ باغ اسے محسوس نہیں کر پائیں گے لوگوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے دیکھیں میری بات سنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ آنکھوں ساید کہہ رہا ہوں آج ہمارے آج ہمارے میمبر آف پارلیومنٹ 42% جو ہیں میمبر آف پارلیومنٹ اپرادک ریکارڈ کے ہیں اور یہ اپرادک ریکارڈ صرف ایف آئی آر درج نہیں ہے پولیس نے بیویشنا پونڈ کر کے چالان پیس کر دیا ہے جس میں نیالے نے بیچارل کر کے سگیان لے لیا ہے چارج فریم کر دیے ہیں بہت سارے کیسز میں تو ان کو سجا بھی مل چکی ہے یہ اپیل کی اکسیجن پہ زندہ ہیں تو یہ اپرادی تو ہیں ابھی آپ کو معلوم ہوگا اتر پردیس کی جو 2022 میں سرکار گٹھت ہوئی ہے یہ 403 صدی کی بدعویدان سبا ہے جس میں 205 بکتی اپرادک ریکارڈ سمیہ مجورٹی کرمنلز کی ہے اور یہ کرمنل ہی ہمارے قانون بنائیں ہماری ویوستہ بنائیں ہمارے بھاگ بداتا بنیں تو جب تک ہم کٹھور سبد میں ست کو کہنے کی ہمت نہیں کریں گے اور لوگوں کو یہ وہ صحیح چیز محسوس نہیں کرائیں گے تب تک تو جو ہے نا ان کی گڑی گڑی ہے تو ہم کسی بیکٹی بیسیس کو برا نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس پوری جماعت کو برا کہہ رہے ہیں جو اچھے لوگوں کو ٹکٹ ہی نہیں دیتی ہے جو اپرادیوں کو ہی ٹکٹ دیتی ہے باؤولیوں کو بھی ٹکٹ دیتی ہے دلودلو کو بھی دیتی ہے اور اپنے آقاؤں کے اور خود کے بچوں کو ٹکٹ دیتی ہے جو کی خود برے جو ہے انوائرمنٹ میں بڑے ہوئے ہیں اب آتائی لالو جی خود اتنے سمیہ تک مکھ منتری رہے ان کی اولاد جو ابھی مکھ منتری بنی ہے وہ نومی فیل ہے اور جس ماحول میں وہ بڑی ہوئی ہے وہ سنسکار ملنے کی کوئی اسکوپ ہے نہیں تو وہ کو سنسکارت بھی ہے آپ بلکل ٹھیک بول رہے ہیں وہ پرکریا انہوں نے یہ پرکریا کس نے بنائی ہے یہ پرکریا جو ہلا لہی رو نے پیپل س رپر جن کو ضرور تھی جیسے آپ اپنا ستری کارکرم کون بنایا گپتا جی نے بنایا ایسے آپ کو آپ کے سمجھ میں جو چیز آپ نے بنایا آپ اس کو پرشایت کر رہے ہیں اب جب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا تو لوگ کہیں اس کو بنایا کس نے گپتا جی نے اس سمجھ جو بھی رہا ہوگا اس کا اگوا کار اس نے بنایا ہوگا اور اپنی حساس بنایا کہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سمجھ اس کا ترک رکھا ہمارے ساتھ وں مجھے جیتنا ہے چاہ جیسے ہو اس کا کوئی مطلب ہر جگ میں یہ ہوا ساتھ جگ سے تریتہ سے دوپر میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں نیم قائدے سب ہی بنے رہے لیکن ہر لڑائیوں میں جنگ کو جیتنے کے لیے نیم قائدے بدلے گے تریتہ کا نیم دھتی پہ جب اتریں گے اور میدان میں اس چیزوں کو کہیں گے تو دھیرے دھیرے جنتا جناتن جس کو ہم کہتے ہیں اس کی سمجھ میں جب بات آئے گی آپ اکھڑ کے پیر لکھا جائیں گے آپ ملکو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہی اس لیے یہ سنکلب لیا گیا ہے کہ ہم ایک جو ہے ایسی بیوستہ جمین پہ اتار پائیں گے جو جی جی گردیو جی کی بہوش واری کا اور سنکلب کا حصہ بھی ہے جس کے تحت جو ہے صحیح معنی میں لوگ باغوں کو ایک اچھا سرکار ملے گا جہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھئے جو بھوکا ہوگا اس کے پاس انخد پہنچ جائے گا تو اس دیس میں آگے چل کے کوئی گریب نہیں ہوگا اور پرستیوں کے کاران اگر کچھ سمجھ کے لیے کچھ اپری استطی یا پرستی پرستی آتی ہیں تو سسٹم آپ کے بینا کہے آپ کے پاس پہنچ کے آپ کو سب چیز دے گا جس کی آپ کی آوی سکتا ہے میں سسٹم دیکھے جو جمعیدار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سماج کا جمعیدار سمجھتا ہے سماج بناتی نہیں بناتی اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا جمعیدار جو ہوتا ہے سماج کی اتردائی ہوتا ہے آج کی پچاس سال سمجھو سمجھو جمعیدار سمجھو جمعیدار سمجھو جمعیدار سمجھو جمعیدار دیکھی نہیں لیکن مطلب سے ایسا مجھے سنا اس لیے کارا سنا کہ مجھے نہیں لیکن جو ان کا اسٹیٹس تھا دیکھتا تھا ان لوگوں سے بھن ہے تو سام کے سمج میں ہمارے گاؤں کی آبادی لیکن ان کا نیم تھا کہ ان کا ایک آدمی سام کو پورے گاؤں میں گھوم کر چھوٹے بڑے لوگ جو جو امیر تھے لیکن جو ہائیسے تھے جو ہائن ٹو ماؤ تھے ان کی ہاں پوشوا لیتے تھے بھائی آپ کہا کوئی ذکر تو نہیں ہے سام کو کھانا بھین 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 دینے سے آپ اس کے سواف مان کے ساتھ کھلوال کر رہے ہیں آج کی جو خریوی ہے آج کی جو خریوی ہے وہ بھین سمجھ کے لیتا تھا اور بھین سمجھ کے دیتے تھے لیکن اتنا کر دینے ماتر سے بھی سمجھ لیجی یہ پکا ہو جاتا تھا سام کو کھانا کھاتے تو نیچن ہو جاتے تک بھائی سبھی لوگوں کو بھو جن مل چکا ہے واو سند یہ چیز اگر یہ دھاندہ بنایا ہے جی تو کیا اید اید مہاراشت میں کوئی گا گا سرپنچ اس گرام پنچ کو سورگ بنا سکتا ہے تو کیا ہم پورے دیش میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے اور اس سے بہتر رنگ سے کر سکتے ہیں کیونکہ سرپنچ کی سوچ رسورس سیمت ہیں لیکن اس نے اسپس کہا جی آر دنیا داری دنیا بر کا قائدہ قانون جو بھی ہوتا ہے جو سرپن جمہ داری لیا گاہوں کا کام کرتا ہے تو کام کرنے کے لئے اس کو جی آر وات سے کوئی مطلب نہیں کام ہم کر رہے ہم کام کریں گے اس کے لئے آپ کو اپنے گاہوں کے اپنے باتابان کے حساب سے موقع کی حساب سے پر ستی کے حساب سے آپ کو اپنا نیم قائدہ آپ کو بنانا ہوگا آج ہمارا دیس آجاد ہو کر کہ 75 برس گانت منا رہا ہے تو آپ یہ سمجھو کہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آج ہم کو کیا چاہی نہیں یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ میں ستہ میں کیسے بیٹھا رہوں گا اور ہم نے پیڑت بھارت دیس میں جو اس نے اتنے کسٹ جھیلے ہیں ان کو کسٹ کم کرنے کے لئے کوئی اپائی ہی نہیں کیے اب آپ یہ دیکھئے نرسمر آؤ نے 1990 بن میں ایک پوزہ اسطل ادنیم بنایا میں اس ادنیم کو اس دنگ سے دیکھتا ہوں کہ اس بیٹی نے بھارت بادشیوں سے نیائے کی بھیک مانگنے کا بھی حق چھڑا لیا اور اس نے بھارت ماتا کو کہا کہ بھارت ماتا کیا گیا ہے تو اس کروپ تا کے ساتھ ہی جی میں پوزہ اسطل ادنیم کو اس طریقے سے سوچتا ہوں دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں دیکھیں پوزہ جس منٹ میں تھوڑا سا اس کو الابریٹ کر دوں اس پوزہ اسطل ادنیم میں تین صدحانت پرتفادت کیے گئے ٹھیک ہے نا پہلا سدانت یہ ہے کہ جو بھی اسطان ہے وہ جس بھی دھرم کی پوجہ اسطل کے بطور یوج ہو رہا ہے پندر اگست انیس سو سیتالیس کو وہ اسی دھرم کے لیے اتھاوت اسی سروپ میں بنا رہے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ جتنے بھی آتا آئے اور اکمڑ کاری آئے وہ سب پندر اگست انیس سو سیتالیس کے پہلے آئے آئے کہ نہیں آئے انہوں نے ہجاروں اور لکھوں کے سنکھیاں میں ہتیائیں کی بلات کار کیے اور ہماری محلاؤں کو دو دو دیناروں میں بیچا اور اس بات کے اسطوب لگائے جو آج بھی بدھمان ہیں اور انہوں نے ایک پرپاٹی بنا لی اپنے کروڈ پاور کو پردرست کرنے کے لیے وہ تھی کہ بھارت کے مندر تھے جو باست کلا کے اتکرشت نمونے تھے ان کو دھست کر ان کو مسجدوں میں کنورٹ کرنا یہ ایک سکتی پردرست کا کروڈ طریقہ اور کروڈ طریقہ انہوں نے ایک بنایا اور پھر اسے ایک لمبے سمیہ تک اسی پرکریا کو اپنا کے بار بار وہ جکم دیئے تو پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو بھارت ماتا کو جتنے بھی کروپ کیا جا سکتا تھا جتنے جکم دیے جا سکتے تھے وہ اس نیم نے کہا جو بھی آپ کے چہرے پہ جکم ہیں انہی جکموں کے ساتھ جیو پھر اس نے ایک سیکنڈ جو ہے وہ بھی دیا سدھان جس میں اس نے کہا رام جنم بھومی کے بارے میں تو نرسی مراؤ کی ہمت نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا رام جنم بھومی کو جو سدھان تہے اس کے تہت انہیں کلوج کر دیا جائے اور پھر تیسرا بہت خطرناک انہوں نے سدھان دیا جو کی سیکسن چار میں لکھا جس میں انہوں نے بھارتیوں سے نیالہ کی بھیق مانگنے کا ادھکار چھڑاتے ہوئے نیالہ کو پرتوند کر دیا کہ وہ کسی کی ارجی پر سگیان ہی نہیں لیں گے تو میں جیدی محسوس کرتا ہوں تو مجھے اس بات میں کوئی بھرم نہیں ہے میں منارس گیا ہوں کئی بات اور میں نے وہ گیان واپی مسجد کو بھی دیکھا ہے جو کی مسجد کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ابھی نئے جو سنکر باو جو ہے جس کو دوس لوگ فبارہ کہنے کی کوسس کر رہے ہیں وہ اگ دم پرفیکٹ الائنمنٹ میں ہے اور وہ سویم بو سنکر ہیں اس بارے میں ایتلس مجھے تو کوئی بھرم نہیں ہے اور ایک منٹ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ جب اس دھیان سے سنیے میں ایک دم نئی بات کہ رہا ہوں میں یہ کہ رہا ہوں کہ اس گیانبابی مسجد کے پیچھے جو ہے گوری سہت دہے ساری دیویوں کی پرطمائیں جو ہے اکیری گئی ہیں پرطمائیں ہیں اور ان کی پوجا بھی ہوتی رہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک اجازت ہی نہیں تھی ہم سب لوگوں نے اس نیم جو جب مجیسٹریٹ نے آدیس دیا تو ہم سب لوگ خوش ہوئے تالی بجائی بگوان جو ایک بھگوان جو ہے سویمبو سنکر جی جو ہے ان کو اپنا اجت سامان ملے اور ان کے کیا کہتے ہیں اس کو بجو اسطان کہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو بجو بجو ہی کہتے ہیں سائد بجو 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 تو بجو والے اسطان پہ جو ہے نا بچار ان کو دوست لوگوں نے پانی کے اسی گندے اس میں ڈال کے رکھا تھا اور تو ہمارے ماننی مجیسٹریٹ مہودے کو یہ ایک تس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کی لولی لنگڑی بیسا کی کالیشن کی سرکان نے بنایا تھا اسے بڑی آسانی سے ریپیل کیا جا سکتا تھا تو کچھ جو ہے بھاجا پائیے اند اند بھکت جو ہے نا کچھ لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کٹھن کام ہے ایسا سرل نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں میں نے سوچ 1991 لیکن 1991 کے پہلے دھارمک آسطروں کے لیے کوئی نہیں نہیں ایسا کوئی کانون نہیں تھا یہ کانون کانون تھا ساماجی کانون تھا کہ ہمارا ہمارا توڑا گیا مقدم رہیں گے ساماج کہ ہمارا ہے لیکن وہ خاتا بند کر دیا نا انہوں نے کہا ساماج کانون کو آج ان کے پاس تین چوتھائی بہمت ہے تو یہ اس کو نہیں کر سکتے ہیں ساماج بھی یہ بڑی آسانی سے تین لائن کا سنکل لائیں اور ہاں کی جیت ہوئی نا کی ہار ہوئی اتنی آسانی سے کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ تو مانی نظیر موڈی جی بتائیں کہ کیوں نہیں کر رہے بچار بچار ہے کہ ایسا کوئی کر کے راجنیت گلاب نہیں ہے نا تو مطلب وہ دیس کے ساتھ راجنیت گلاب کے لئے کھلوار کرتے رہیں گے تو ہمیں ایسی راجنیت نہیں چاہیے ہمیں راجنیت نہیں چاہیے ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں دیس نیت چاہیے ہمیں دیس نیت چاہیے ہاں تو میں اسی کار کے لئے ہی میں بھی تطپر ہوں لیکن ہمارا جو من چاہیے وہ ہمارا جو سوچ ہے ہمارا سوچ ہے کہ بیچارک پرورتن ہم کریں دیکھئے بیچارک پرورتن جو ہے کہ ساتھ ساتھ ایدی ہم بیوستہ پرورتن کریں گے تو ایک اچھا سسٹم جو ہے لوگوں کو ملے گا نہیں تو وہ بیچار جو ہے کبھی فلی بھوٹ ہی نہیں ہونے دیں گے ایسا ہی ہے ایدی اچھے لوگوں کو ٹکٹ ہی نہیں دیں گے ایدی اپرادیوں کو ہی ٹکٹ دیں گے ایدی باہو بلیوں کو اور دل بدل کو اور انہی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو اچھے لوگ تو کبھی آئی نہیں پائیں گے بیوستہ تو پرورتن کرنا ہی ہوگا کیونکہ جو بیوستہ ہے وہ پیڑت کرنے والی ہو آم جنتہ اس میں تپتی رہے آم جنتہ اسے جھلتی رہے مہگائی کی مار کھاتی رہے ٹیکس کی مار کھاتی رہے آم کی نیتیوں کے کارن میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ ہر ہاتھ کو بڑی آسانی سے کام ہو سکتا ہے اور سرکار کے پانچ پیسے خرچ نہیں ہوگے میرے پاس تو ایسی یوز نائے ہے میں بیوستہ آپ کے گھر کی الگ ہو جاتی ہے آپ سوٹا ہوتی ہے کچھ آپ کو رکھ نہیں سکتے آپ اس کو کھنے ٹھیک ہم در دن بعد بیوستہ کرنا نہیں مطلب وہ بیوستہ کرنا آپ کی سوچ آپ کی لاننگ اور آپ کے صبح کا حصہ بن جاتا ہے اور جارہ ختم ہوا درم کپڑے آپ کے جو چلے جائیں گے باری ساتھی ہے اور پنی کا اور پلاسٹک اور بیوستہ آجمی کر دیتا ہے بیوستہ کر تا ہے ایسے ہی جب یہ چیز کی او شکتہ محسوس کرا دیں گے ہم عام سماج کو جنتا کو بات سمجھ میں ان کو آ جائے گا کہ یہ چیز کی جروت گرمی آگئے بیالہ آگئے پھرندی آگئے ان کو تو یہ ہی بتایا گیا ہے ہمیشہ ہمارے دیس میں ہماری جو رانیتی لوگ ہیں وہ صرف یہ ہی بتائیں کہ تم کو بس اسی طریقے سے گولام رہنے میں مجھا ہے بلکو ٹھیک بات ہے بلکو ٹھیک بات ہے آپ گولام ہی رہو اور ہم سمجھ جو انگریجوں کے گورنمنٹ آف انڈیا نائنٹی تھرٹی فائی سے جو ہے نائنٹی پرسنٹ حصہ لیا گیا ہے اس سمجھ دان کا بھی ہم پالن کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اب آپ بتائیے اس سمجھ دان میں آرٹیکل 44 میں لکھا گیا ہے کہ یونی فارم سیویل کوڈ جو ہے لائے جائے گا دیس نردیش آف دا سمجھ داریٹیو پرنسپل آف اسٹیٹ پالسی کے تحت آرٹیکل 34 میں یہ دیس نردیش جو ہے سمجھ نے ان راج نیتاؤں کو دیئے یہ سمجھ جو ہے ایک سیکنڈ مجھ تھوڑا سا کہہ لینے دیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 26 جنوری 1950 کو یہ سمجھ سنسطاپت ہو گیا اس سمجھ سنسطاپت ہونے کے بعد اس سمجھ کی دیس نردیش کا پالن نہ کر کے ہم دشتہ پورو بگ جو ہے ہر درم کے الگ لگ قانون بنا رہے ہیں کیا یہ سمجھ دیس نردیش کا لنگ نہیں ہے نہیں وہ بلکل لنگ لگ کہ وہ اس سمجھ دان کو مانتے کہ آپ نے اگر کیا نہیں تو کہ سوری پوران اپنے یہاں ہے پورانوں میں سوری پوران میں دیوتاؤں کی دانوں کی مانوں کی لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آسور جاتی ہے وہ پاتال لوگ کا راج ہوتا ہے اس اپنا کھانے پینے سامان بھیجو آتے یہی لوگ بھیجو آتے ہیں وہ کھا بھی کے اپنا مست پڑے رہتے سوئے رہتے ہیں جب ان کو شکرہ چارج ہوتے ہیں ان کے گروہ بنتے اسی میں سے سراپی ہو کر کے کوئی گھتنا گھتی ہے وہ بھی سکر گرا اپنے دیو لوگ گرا سکر سکر ان کے گروہ بن جاتے ہیں ان کو سراپی ہو جاتے ہیں سب برامان دو میں اسی طریقے جی گھتنا گھتی ہیں وہ گھتنا گھتی ہے وہ کہانی لمبی ہم ٹیلی پہ نہیں کر پائیں گے تو وہ وہ ان کے گروہ بن جاتے ہیں وہ ان کو چیتن کرتے ہیں جب ان کو چیتن بلکو ٹھیک ہے بہت آگے چپ تر دیکھیں پرکیت کو ہی بچار کو بدلاؤ کرنا بہت ضروری ہے آج کسی سے ہم یہ کہیں گے انہوں نے یہ غلط بناؤ اے بھائی ہم کہتے نہ نہ سی مار آؤ غلط ہے نہ موضی سہی ہے نہ موضی گلت نہ سی مار آؤ سہی تھے ان لوگوں کا سب ایک سوچ ہے کہ ہم ایسا کانون بنائیں نہ انگریزیوں کے کانون کو دیکھنا ہے نہ بھارت سنبیدھان کو دیکھنا ہے انہوں نے اپنا ایک فاربولی سنبیدھان میں دیش کو گمرا کرنا دیش کے لوگوں کو اپنے پیشے لگا کے رکھنا ہم اس رم ہمارا ایک جو سنٹ ہوتا ہمیشہ سنٹوں نے دھرتی پہ پریورتن کیا چاہے تریتا ہو دو پر کل سب جگ ہو سنٹوں نے اس پہ آگی نگ اور لوگ ان کی بات سننے میں دیر کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے کام میکل لگے رہے اور آپ جی مہا پورس اگر آپ کے اندر پیڑا آئی اتنا کچھ گیان پڑھائی لکھائی نوکری چاکری مان پتشتہ سممان پت پر پر کرنے کے بعد اگر آپ کے من میں یہ فرنہ آئی ہے تو نشتی تریف سے گروہ مہراج کی کوئی بس سکرپا ہوگی انہوں نے کہا بھی تھا کہ دیکھو بچہ ایسے ایسے لوگ تیار ہو جائیں جن کو آپ کلپ نہیں ہوگی اور وہ نکل آئیں گے میرے کام کو پورا کریں گے سنتوں سنت بچن پل پہ نہیں پل پہ جائے برہمان ان کے باری بدلی نہیں جا سکتی یہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میری باری نہیں بدلے گی اور یہ اوطاری لوگ آ چکے ہیں اور سب کو ٹھیک کر دیں گے اور بچے آئیں کو ٹھیک کر یں گے اور وہ جو ہے وہ جو ہے اتنے جاتا جو ہے نربی اور وہ کسی سے نہیں ڈریں گے اور وہ ان کا دنڈ ہوگا وہ یونی فارم دنڈ ہوگا ہم گرو مراج سے ہمارے گرو ہیں اور ہم نے ان سے سکھچا دیکھ چلیا ان کے مارک پہ سادر رات ہیں اور انہیں جو بھی چیزیں ہم دیکھ پاتے ہیں ان چیزوں جو ہمارے اندر اپنا جو بیل پاور دیولپ ہوتا ہے اسے بہت سارے چیزیں ہیں یہ سب چیزیں بہت طریقے سے کیا جا سکتا لیکن دیکھیں کل یوگ ہے کہ سنگ سکتی کل یوگ ہے اور آپ جی اچھے لوگ اس طرح قدم بہاتے ہیں تو بہت اچھی اور میں نے اس کے بارے میں گروہ جی کی پیرنا سے ایک پورا موڈل بنایا ہے اور ہم بنا خرچ کے یدی گروہ جی کی کرپا بنی رہی تو دو ہزار چوبیس میں سبھی راجنیتک پارٹیوں کے سبھی راجنیتاؤں کو پراجت کر ایک نئی ویوستہ کو سوطپات کر پائیں رہنگی اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھ پا رہا ہوں ہماری ملاقات نہیں کبھی گروہ بے ملاقات بھی ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے چیز کا پوربک سنکل ہونا ضروری ہے اور اس پر ایفرٹ لینے کی ضرورت ہے اگر ایفرٹ پورا ہو جائے تو کوئی مسکل نہیں ہے یہ چیز ہو سکتی جب بھی گروہ مرا نے کہا ہے کہ پریو ایسا ہوگا کہ آپ کے دل و دماغ میں نہیں ہوگا رات کو آپ سوئیں گے صبح اٹھیں گے کیا ہوگیا بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بول رہے ہیں اور ایسا سسٹم ہوگا کہ جو بھوکا ہے اس کے پاس کھانا خود چل کے پہنچے گا بھئی وہ اس میں سب باتیں آگئے تو میں آپ کو اپنے چھوٹا سی اگزامپل تھی آپ نے بتایا کہ آپ کے پتا جی سویم اس طریقے کا کیا ہے کہنے کا مطلب وہ میں اپنے بچ میں دیکھا ہے اور گروہ محراج سرن میں آگئے 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 ساتھ رہے آج سمجھو آنوڑ 2012 سے میں گرہنست جیون میں ہی لیکن کیونکہ ان کا حکم ہے گروہ محراج کہ گرہنست جیون ہی سب سے اچھا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے بھروسی پہ کہیں نہ چل جاؤ میرے پاس جگہ آسم میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں اور اس حساب سے ہم اپنے کارکرموں کو میں زیادہ دور نہیں ہے اور ابھی دو دن پہلے میں نے نرنے لیا ہے کہ اس کی بانگی جو ہے مدھ پردیس چھتیس گڑ اور راجستان میں 2023 میں ہی دکھا دی جائے تو ویسے کیونکہ ہمارا اس میں ایک سوچ یہ تھی کہ یا ہم 2024 میں سبھی 543 سیٹ میں بھی راجت ہو ہو جاتے ہیں تب بھی ہمارے سامنے ایک سمسیہ رہے گی ہماری راج سبہ میں اپستی سن ہوگی اور یہ سبھی راج نیتہ جو ایک ہی چٹے بٹے ہیں اور وہ بھائی بھائی بھی ہوں گے کیونکہ نئی ویوستہ وہ سمجھ پائیں گے کہ دیس بدل جائے گا تو وہ اسے بادت کرنے کی کوش کریں گے تو راج سبہ جو ہے میں کے قررن آپ کو نیام قانون بنانے میں جو ہے آپ اس کو ایکٹ کے فارمیٹ میں نہیں بنا پائیں گے تو کرائیم فری بھارت مصر نے سوچا ہے کہ ہم چار سال تک آرڈیننس کے مادی ہم سے وہ نیا ایک جرورت کہاں پڑے گی نہیں تو اس کو بھنگ تو آپ نہیں کر پائیں گے نا تک تک اس میں کیوں نہیں کر پائیں گے دیکھیں ایک راجہ کو جب جیت لیتا تھا راج کو تو اس کے نیم قائدے کو دیکھتا تھا تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جیس جیس بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ سے پوری طرح سے سہمت ہوں اور میرے خیال سے گرو مہراج کی جو آگیا ہے ہم سب لوگ اس کے پرتیس انکل پت ہیں اور ہم لوگ ان کے سعیوگ پریاد سے میرا ماننا ہے کہ گاری کا ڈرائیبر جب ڈرائیبر سیٹ پہ بیٹھ گیا تو ڈرائیبر کہے کہا نہیں نہیں بلکہ ٹھیک بات ہے تو ہم تو جو ہے وہ سب بلاؤ درائیبر گاری چلا رہا جو جس کے ہاتھ میں باگ دور آئے گی تو ڈیبل ڈیبل ڈکانتی اس میں راج سب اور بیدھان پریسر کا کہیں لکاپٹر ہوتا نہیں میں تو بولتا ہوں مکھ منتریوں کا بھی اس سمیں کوئی لکاپٹر نہیں رہے گا جیسے راج تندر ختم ہوگا جیسے پوجی پتی بھی دیش سے چلے جائیں گے یہ پوجی پتی ہیں آج کے جوانے میں پوجی پتی وں چیز ہم اس کے بات پھر ہم آپ کے ساتھ جن ہم چاہ رہے ہیں بیچاری کرانتی آپ چاہ رہے ہیں راج نیتی کرانتی تو کوئی دکت نہیں ہے دونوں کو ملا کر گے کرانتی ختم ختم گئی آج آج نہیں ہوتی ٹائم لگتا لیکن ہوا آہ 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 تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ چیزوں کو آپ سمجھئے کہ Guru ماران نے جو باتیں کہیں ہمیں ان کی باتوں پر بھروزہ ہے اور ان کی کرپا سے میں آپ کو آجاد کر پایا سنسار کی قیانت سے اس سریر سے اس تمام چیزوں سے یہ بہت بڑی دیار ہے تو جب اتنی بڑے دیار کھانے سے انہوں آجاد کر دیا ہے تو دیش کے لوگوں کو کو کوئی دکت نہیں آپ دھرندر دیش میں آئیں پیدا ہو جائیں گے سب مل کے ٹیم بن جائے یہ تو انہوں نے کہی دیا تھا کہ ایسے سارے لوگ آ چکے ہیں اور وہ ایک ایک ساتھ اپنے آپ آ جائیں گے اور اسی جنگے کی پوجا پوری بیشت میں ہوگی بھارت بیشت کا اگواہ ہوگا یہ سب جو ہے ان لقشوں میں مہت ہے آپ جو بھارت میں آ جائے گا اس کا مکھ بھارت میں ہوگا وہ سب چیزیں دے دے کر کہ ہم اس طرح بھر رہے آج دیکھو کہیں سے بھی کسے بھی کر کے اس میں کچھ دیبلممت ہوئی رہا ہے آج ستر سالوں میں آج ایک اس تیتی بھارت کی جرور ہوئی ہے ہم کسی بھی منچ پہ کوئی بات کہ پا رہے ہم دیکھا جارہا کہ بھارت بھی کوئی دیس ہے آج کے 20 سال پہلے بھارت کوئی دیس ایسا مانتا رہی تھا کوئی جو اچھائی اس کو ماننا چاہیے اور جو بڑی اس کو سودھان چاہیے بلکو بلکو آپ کیا اندور میں پہ رہیں گے اندور میں تو آتا ہو نہیں اس وقت کوئی کارکرام نہیں چودہ پندرہ تاریخ کو ایک کارکرام ہے نا فروری میں چودہ پندرہ 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 سولہ 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 آج اچھا اوکی اوکی چلیے تو کسی نہ کسی اوسر پر ہم لوگ ایک منج پر جرور ہوں گے ساتھ میں ہوں گے اور اس کے پہلے آپ کہہ بھوپال آگمن ہوتا ہے تو ملاقات ہوگی اور آپ کہاں براجتے ہیں بامبے میں ہے تو کبھی آپ سے ملنے کے لئے ہم آجائیں گے ہم بہت سواگت ہے ہم آپ کے ساتھ کچھ لمحے بتائیں اور جو ہے وہ برہد کو بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو کہیں نہ کہیں جو ہے جی گردیو جی کے بابیش بانی اور ان کی آگیا کا کہیں نہ کہیں اس میں آپ کچھ نہ کچھ روپ جرور دیکھ پائیں گے میں تو دیکھ رہا ہوں جو جو پریرہ آپ کو آئی ہے بھائی بھوک چکے انسان آپ ہیں کوئی چیز آپ کے ساتھ بچی ہوئی نہیں ہے تو اس کے باوجود اگر آپ کے اندر یہ پھوٹا آئی تو اس سے کوئی سپرچول پاور ہی آپ کو اس پر رہا ہے بلکل ٹھیک بات بلکل ٹھیک بات ایسے ہے نے اس مستی کو چھوڑ کر اس مستی کو پر بیا ہے چھوٹی چیز نہیں ہے نا میں تو دیکھ پا رہا ہوں نا آپ کی آواز کا جو مجھے محسوس ہو رہا ہے بلکل آپ کے چہرے مہورے کو دیکھنے بعد ساتھ بھائیو کچھ محسوس کر پاؤ محسوس کری رہا ہوں کہ کوئی کوئی پاؤ جو آپ کو مرٹیویت کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں بہت سی آنند آیا مجھے کہ میں تو گروہ مراج کے کام میں لگا ہوں میرا ویسے جو ماتا پیتا نام رکھا برام برام نام میرا جی جی لیکن ہمارے گروہ مراج نے ہماری ساندھنا آد مکتہ میں جو ہمیں نام دیا وہ ساہب دیال نام دیا ساہد ساہیب ساہیب اہاں ایچ ایچ آئی بی ساہیب اوکی ساہیب اوکی ساہیب دیال ساہیب دیال اوکی اوکی تو یہ نام انہوں نے دیا تو آپ کو میں بی این پانڈے جی کہوں برہمان پانڈے جی کہوں یا ساہیب دیال ساہیب ساہیب دیال ساہیب جانتے ہیں تو میں آپ ساہیب دیال کے نام سے ساہیب کرتا ہوں آپ کے نمبر کو اور مجھے بھی بہت آنند آیا آپ سے بات کر کے اور جب کبھی بھی آپ کی اکچھا ہو تو آپ مجھے چلی بلکل بہت سندر میں جیسا بھی ہوتا ہے اس کو زیادہ بلنبیت نہیں کریں اپن جلدی ہی ملیں گے بہت اچھا بہت آنند آیا میں اپنے آنند کا برنن نہیں کر پا رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگا میرے خیال سے یہ جی گردیو جی کی کہیں پورتیا انہیں پہ نیر بھر ہی بات چیت ان کی کرپا سے ہی ہوتی ہے اور سایت کوئی راستہ کوئی لائٹ کچھ دکھانا چاہتے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے بات چیت ہماری آپ کی آج سمب ہو پائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں تو اس راستے کو سمجھ پا رہا ہوں کہ دو ہزار چوبیس میں اس دیس میں مہا پرورتن ہوگا اور یہ دیس ایک بھند دیس بن جائے جس کی گروہ دیو جی نے بہوش بانی کی ہے یہ میرا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں جو پرورتن کریں گے اس کو فلی بوت ہونے کے لئے کچھ سمجھ لگے گا نا دو ہزار تیس تک دکھنے لگ جائے گا دنیا کو بہت 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 میرے لئے سمجھ دیا بات کیا میرا بہت